جیسا اگلی بکرہ جو ہے وہ بہت قریب ہے تو اس لئے آج میں اپدنوں کے لے لائیں ہوں هومیٹ کوروہ مسالہ کی ریسپی بہت سمپل سی ایزی سی ریسپی ہے اس میں ہمیں چیزیں چاہیئیں ان میں آجاتے ہیں انہار ڈانا ساتھی اس میں آجاتی ہے لونگ ساتھی اس میں آجاتی ہے بڑی الائچی جو ہوتی ہے کالی ڈالی اور ساتھی اس میں جائے جو سبس الائچی جائے کا جورتی جائے گی جائے گا سوکا دھنیا کالی مرچیں اور دالچینی اور یہاں پر جو ہے جو میں نے جائفر لیا ہے وہ اس کے جو ہے وہ تین حصوں میں سے ایک حصہ لیا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں باقی یہ سائٹ جیلے جائیں گی اس میں تو ان کو جو ہے وہ میں سائٹ پر کر دوں گی ان کی کونٹیٹی میں پہلی ہی منشن کر چکی ہوں اب یہاں پر جو چیز جائیں گی اس میں ہے پیپری کا پاورڈر یہ کشمی لان میرچ بھی اسے کہتے ہیں اس سے کافی اچھا رنگ آتا ہے یہ جائے گا ساتھی لان میرچوں کا پاور� یہ جائے گا اب یہ جو مثالیں یہ ثابت ہی رہیں گی اس میں آیتا ہے لونگ چھے دھتا ہے ساتھی سباز ہی لائچی جو ہے وہ پانچ دھتا ہے اور کچھ جو ہے یہ بے لیز ہیں تیز پات یہ جو ہے وہ تقریبت نہیں سے چار دھت جائیں گے تو یہ ہم لوگ سائٹ پر رکھ لیتے ہیں یہ سائٹ چیزیں ہو گئی ہیں اب ہم جو ہے اصل پر پروسیجر جو ہے اس کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک گرینڈر لے لیا ہے اس میں ہم لوگوں نے سائے جو ثابت مثالیں ہیں جو میں نے آپ کو سب سے پہلے بتایا تھے وہ اس میں شامل کر دینے ہیں ہم لوگوں نے تو یہ سائے ثابت مثال جو ہے میں اس میں شامل کر دوں گی اور ساتھی اس میں جو ہے وہ زیرہ بھی چل جائے گا کیونکہ یہ بھی اسے بھی ہم نے اچھا سیک گرینڈ کرنا ہے تو یہ بھی میں جو ہے وہ شامل کر دوں گی اور یہ جو دونوں پاوڈر ہیں نا لال مرچ کے کشمیر لال مرچ کے اس کو میں آخر مند کروں گی اسے ابھی ایڈ نہیں کروں گی تو اسے میں سائٹ پر کر لیتی ہوں اور اب جو ہے وہ باقی چیزیں ان کو ہم لوگوں نے جو ہے وہ اچھے طریقے بادام ہمیں اچھا گرینٹ کر دیں گے یہ کہ میں اس طرح سے گرینٹ کر دیں گے اس طریقے کا ہو گیا اور میں میں لائل میرچوں کا پاؤڈر اور کشمی لائل مرچ شامل کر دیں گی اور کشمی لائل میرچوں کا پاؤڈر بہت اچھا کلر دیتی ہے اور اسے پیپری کا پاؤڈر بھی کہتے ہیں تو یہ میں شامل کر رہی ہوں اور یہ جو مرچوں میں بھی کم ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو شامل کر لیں اب ہم لوگوں نے سرچ سے بلینڈ کر دیا دوبارہ سے یہ دیکھ سکتے ہیں فائن جو ہے نا پاورٹ تیار ہو جانا چاہیے آپ کا بلکل فائن سا یہ دیکھیں اس طریقے سے تو جب یہ ہو جائنا تو اس میں پھر آپ نے آخری جو موسٹ ایمپورٹن انگریڈینٹ ہے وہ ہے کیور ایسنس ہاف ٹی سپون یہ ضرور ایٹ کرنا ہے اور سب سے ایمپورٹن انگریڈینٹ ہے اور یہ شامل کر دینا ہے اچھے طریقے سے مکس اچھے سے مکس کریں گے ایک دفعہ اور اس کے بعد یہ جو ہے یہ ریڈی ہے اب ہم نے جو آخر میں نے آپ لوگوں کو مسائلیں بتایا تھے نا ثابت مسائلیں جو میں نے کہا تھا ثابت ہم ڈالیں گے اب وہ ڈالنے کی باری ہے تو اس سے جو ہے ہمیں ایک باورٹن میں ٹرانسفر کر لوں گی الگ سے اس طریقے سے یہ دیکھیں کتنا اچھا سا یہ فائن سے پاورٹ تیار ہوئے اور جو ہم نے ثابت مسائلیں یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اس طریقے سے اور اب جو ہے ہم لوگوں نے اس سے کر لینا ہے اچھے سے مکس اور کچھ جو بڑے تیزے بات آپ سے توڑ بھی سکتے ہیں یہاں پر ہمارا کوورا مسائلہ جو ہے یہ ریڈی ہو جائے گا تو بلکل ہوم میڈ اور کتنا آسانی سے تیار ہو گیا تو آپ نے اس رسیپ کو ضرور ٹرائے کرنا ہے مجھے کمیٹس پر ضرورت آنا ہے کہ آپ کو کیسی لگی ہے اور بہت سیمپل سی رسیپ تھی یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھا یہ تیار ہوئے اور چینل پر نیو ہے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں تب ہمیں لگتی نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ